بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں اللہ آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں تو میں ہوں محمد عاصف اور میرا یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے ہے محمد عاصف کے نام سے میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں زیادہ تر جو اینا وہ گیس سٹور کے رلیٹڈ ہوتی ہیں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ان کے متعلق ہوتی ہے جو بھی اس کے مسئلہ ہو اس کے رلیٹڈ زیادہ تر میری ویڈیو ہوتے ہیں تو آج میرے پاس ایک ہے دبل آٹومیٹک سٹوو گیس والا چولا جو کہ اس کا جو ہے نا یہ آٹومیٹک سوچ یہ لیک ہے یہ والا تو اس کو ہم کریں گے چینج اس کا جو آٹومیٹک سوچ ہوتا ہے وہ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ کٹم ہے یہ دیکھیں اس کو بولتے ہیں کٹ والا آٹومیٹک سوچ تو یہ جا اس کو لوکل آٹو سوچ بھی بولتے ہیں جا کٹ والا آٹو سوچ بھی بولتے ہیں تو اس کی ہم کریں گے اس کو چینج اور اس کے متعلق جو بھی معلومات ہوں گی جو بھی چیز ہوگی نہیں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے بس میری ویڈیو کا ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو سب سے پہلے ہم جو اے نا یہ ادھر اس کے یہ پیج لگے ہوئے ہیں یہ والے کھولیں گے یہ دونوں آگے یہ برنل کو ہم ازلی بہر نکال سکیں تو سب سے پہلے اس کے پیج کھولیں گے یہ دونوں پیج ہم نے کھول لیے تو آب ہمیں اس کو نکال لے گئے جانا بہر اس کے بعد جو ہم یہ والے پیج کھول لیں گے ہم دونوں تاکہ یہ سوچی جو ہے وہ بہر آ جائے تو یہ بھی دونوں ہم کھول لیں گے تو یہ دونوں پیج ہم نے کھول لیے یہ اس کی پیج آ گئی اور یہ اس کا سوچ آ گیا تو یہ ہے اس کا یہ سسٹم آٹو میٹرک لوکل آٹو سوچ یہ ہم اس کی یہ واشل نکال لیں گے واشل جو ہے ہم اس نیو میں یہ پہلے والے ہی پرانے ہی استعمال کریں گے تو واشل لازمی ہوتی ہے اور چولے میں جو دوسرا چولا ہوتا ہے نیشنل والا اس کی جو واشل ہوتی ہے وہ گول ہوتی ہے اس کی واشل تو یہ نا اس طریقے سے ہوگی کٹ واشل یا لوکل آٹو واشل اس کو بولتے ہیں اس طریقے سے تو یہ یہاں پر لگے گی واشل کا استعمال ہر حال میں کرنا ہے نہیں تو یہ ٹھیک تھاک نیک کرے گا گیس اور تو آگے جو یہ جیٹ لگا ہوا ہے ایل بو کے اندر ہم یہی کھول کر کسی جگہ پہ ہی استعمال کریں گے کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ کار آمد ہے نیو سوچ میں لگا کر یہ بلکل ٹھیک چلے گی تو یہ ہی ہم کھول کر اس سوچ میں اس کو شفٹ کر لیں گے یہ ایل بو اور جیٹ ہم نے کھول لیا تو اب ہم اس کو کر دیں گے ایدھر اس کو ٹائٹ کر دیں گے پہلے اس چوڑی پہ ٹفلون ٹیپ ٹیپ یا چوڑی ٹیپ لگا لیں یا دھاگہ لگا لیں تاکہ لیکیج نہ ہو تو یہ چوڑی ٹیپ ہم نے لگا لی تو اب ہم اس کو کر دیں گے اچھے سے ٹائٹ یہ ایل بو کو ہم نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیا دوبارہ ہم جو ہے نا اس کو پٹ کریں گے اور اوپر اس کا جو ہے نا یہ لاک اس سے تگا کر اوپر سے ہم اس کا پیچ جو ہے نا اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیں گے یہ پیچ ہم نے چھے طریقے سے ٹائٹ کر لیا کوئی ان میں لوزنگ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے یہ خیال کرنا ہے اب ہم یہ فرانٹ والے جیے دو پیچ ہم یہ ٹائٹ کر لیں گے ان کو اچھے طریقے سے اب ہم لگا دیں گے اس کا برنل تو برنل لگانے سے پہلے اس کو چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی مٹی وغیرہ کچھرہ یا اس کے اندر پیپ کے اندر سپلائی پیپ کے اندر کوئی چیز مٹی کچھرہ تو بیچ کس سے یا کچھ نوکدار چیز سے اس کے اندر ڈال لیں تاکہ جو بھی کچھرہ وغیرہ وہ بہر آ جائے اور گیس کا فلیم اچھے سے بننے تو اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ لیں صاف کر لیں تو بہتر ہے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ آئے دوبارہ نہ کھولنا پڑے تو اب ہم لگا دیں گے اس کا پرنل پہلے جو یہ فرنٹ والی سیٹ ہے یہ ہم لگائیں گے جھٹ کے اندر اس کو ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ والے جو بیچ ہیں یہ ٹیٹ دار دیں گے یہ ہم نے فٹ کر لیا ہے آپ اس کے لگا دیں گے یہ دو بیچ یہ دونوں اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو گئے تو اب ہمارا یہ برنر الحمدللہ بلکل ہمارا ریڈی ہے اس کا ہم پر یہ ٹکی لگا لیں گے اور ادھر اس کا جو ہے نام بٹن لگا لیں گے تو اب ہم اس کو کرتے ہیں چلا کر چیک کہ ہمیں کیسا ریزارٹ ملنا ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کو چیک بسم اللہ الرحمن دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کا فلیم اور اس کی جو ہم چیکنگ جو کریں گے اس لیٹر کے ساتھ چیک کر لیں گے یہ نیچے آکھ چھولا چلائیں اور اس کے نیچے لگا کر چیک کر لیں کہ یہ جوڑ سے واشل سے پیچ سے لیک تو نہیں ہے چاہے آپ اس سیڈ سے بھی اس کو کر لیں تو الحمدللہ ہمارا چولہ بلکل فٹ ہے اس میں کوئی لیکج وغیرہ نہیں ہے تو ہمارا چولہ بلکل الحمدللہ جو اس کا آٹو سوچ لگا ہے بلکل فٹ لگا ہے تو یہ بھی ہماری آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کی جئے گا اور شیئر بھی ضرور کی جئے گا تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ